ٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیشنیسٹ ریزاور رحمان اور سنگر ہمارے ساتھ آج اسامہ موجود ہیں سی بہت شکریہ اور خوش آمدید آپ ہمارے مہمانوں کو سنو پاکستان بلکل اور سر یہاں پر آج ہمیں جوائن کریں ان سے ہم کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ میٹرک کے بچوں کا ریزاکٹ آ چکے اور بہت زیادہ کنفیوزن ہوتی ہے کہ اب کس فیلڈ میں جائیں کیا ڈاکٹر ہی بننا ہے انجینئر ہی بننا ہے بہت کس امہ ابا کا فوکس اس چیز پر ہوتا ہے تو سر what's your take دیکھیں پینتیس لاک بچہ ہے میٹرک کا جس نے ایکزیمز دی ہیں پورے ملک میں اور پینتیس لاک میں سے تقریباً باران لاک بچہ تو کالیج میں چلا جائے گا اب جو جو باران لاک بچہ کالیج میں چلا جائے گا یہ بھی ill plan جائے گا اس کو بھی نہیں معلوم کہ میں نے کون سے پروفیکشن میں جانا ہے اس میں سے بھی باران لاک بچے کا بھی اگر ہم انیلیسز کریں گے تو ان میں سے پتا لگے گا کہ وہ پانچ پرسنٹ سات پرسنٹ بچوں کی کیریئر کانسلنگ ہوئی ہوئی ہے یا ان کو اس کے بارے میں بتایا ہویا کہ آج جن جابز کو آپ کر رہے ہیں یا ہم لوگ کر رہے ہیں یا اپنے ان کے پیرنٹس کر رہے ہیں ان کی آگے آنے والے دور میں پان سال کے بعد سات سال کے بعد کیا حیثیت رہ جائے گی ویدر وہ آپسلیٹ ہو جائیں گے اور آنے والے دور میں کن جابز کی ضرورت ہوگی دیکھیں آج کل آپ نے سنا ہویا کہ اے آئی مشین لرننگ کی بڑی بات ہو رہی ہے تو آج تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ ساری باتیں بتانی پڑیں گی اور یہ باتیں بتانے کا وقت کون سا ہے وقت تو بہترین یہ تھا کہ ہم ان کو سکس سیون ایٹھ کلاس میں اس کے لیے پرپیر کر دیتے نائن ٹینٹ میں وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے اور ٹینٹ میں آتے ساتھ ہی وہ اپنے کیریئر کا سٹارٹ کرتے اور بالکل اپنے فوکوس کو کلیر کرتے وہ اپنی ڈریکشن میں چلتے اور اپنی منزل پہ جلدی پہنچ جاتے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب تک فیصلہ کر کے بڑا وقت گزارتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے نہیں میں تو اس کے لیے بنا ہی نہیں میرے تو یہ پیشن ہی نہیں ہے تو پھر وہ یوٹرن ہوتا ہے پھر واپس آتے ہیں یا وہیں پہ کچھ آگے بیچھے کر لیتے ہیں اور ہم اپنے پیشن کو پر فیشن میں کنورٹ نہیں کر پاتے ہیں تو اگر میرا خیال ہے بچوں کو صحیح رہنمائی کی جائے کیریئر کانسلنگ کی جائے آپ نے آج پروگرام کیا سنو نیوز میں زبردست بات ہے پر اگر کچھ لوگ اس سے سیکھ سکیں والدین سیکھ سکیں اور اس سے اگر اپنے بچوں کو کوئی گائیڈ کر سکیں تو وہ بہت بہتری ہو جائے گی ایک بات میں ایڈ کروں گا یہاں پہ بہت بڑے دو کردار ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں بچوں کی لائف میں ایک تو والدین والدین کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس ورڈ میں رہ رہے تھے آج سے بیس سال پہلے تیس سال پہلے اس وقت اور سینریوز تھے اور آپ کا جو موڈل ورڈ تھا وہ بلکل ڈیفرنٹ تھا اس میں ڈاکٹر انجینئرز یا آمی آفیسر بننا یا پائلٹ بننا یا اس طرح کے جو پرفیشنز تھے وہ اس وقت کی ڈیمانڈ تھے لیکن آم آج جس دور میں رہ رہے ہیں آج چار سو پچاس کے قریب گیجویشنز ہو رہی ہیں سٹریم لائنز کے اندر چھے سو کے قریب ڈگریز ہیں جو ماسٹرز میں دی جا رہی ہیں تو اپنے بچوں کو ڈائیورسی فائر کرنا ڈائیورسٹی دینا بہت ضروری ہے کہ ان کو تمام فیلڈ سے اس کو ہم کنار کرایا جائے اور بچوں کو یہ ازادی دی جائے کہ وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں وہ ان کو کون سا پرفیشنز سوٹ کرتا ہے ان کے پیشنز میٹ کرتا ہے اس میں جا سکیں اس میں ایک اور بات یہاں عرض کروں گا کہ دیکھیں والدین ہمارے اس ایریا میں جہاں ہم رہتے ہیں اتنے زیادہ پہلے ویر نہیں ہوتے دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو پھر یہ ذمہ داری ٹیچر پہ آ جاتی ہے اور جب یہ ٹیچر پہ ذمہ داری آتی ہے تو اس میں سب سے جو مین کردار ہے وہ سکول کا ہے سکول یہاں پہ صرف نمبر لانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے بچوں کے نمبر آ جائیں ایک ہزار پچاس نمبر آ جائیں مجھے نہیں پتا بچہ جہاں مرضی جائے بس مجھے یہاں پہ بورڈ لگانا ہے اس پہ نمبر لکھنے ہیں کہ میرے سکول نے تنے نمبر لی ہے اور بچوں کے پرفیشنز سے یا بچوں کے آؤٹپورٹ سے اسے کوئی کنسر نہیں یہ ایک اتنی بڑی بیڈ لک ہے اور اتنی بڑی زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اڈریس کیا جانا چاہیے اور اس میں تھوڑا سا انپورٹ دے دیں بچوں کو بلکل اس کو اڈریس کیا جانا چاہیے ریزا صاحب بڑا ہی ایمپورٹن ٹاپک ہے یہ اور میرا خیال سے یہ ایک نشیست ناکافی ہے اس موضوع کے لیے اور بڑی معذرت کے آج بکھ کے قلت ہے تھوڑی انشاءاللہ ہم لوگ پھر کسی اپیسوڈ میں اس پر انڈیٹیل گفتگو کریں گے اور اسی طرح ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ لائیو کالز لی جائیں تاکہ جن لوگوں کو زندگی میں ایسے مسائل کا سامنا ہے وہ دین ان دیر ہم چاہیں گے کہ آپ کو ان کو کوئی مشبرہ تبھی دیں بلکل سر ہم ضرور آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے اور اسامہ کی طرف چلتے ہیں اسامہ سلیم ماشاءاللہ سے young talented singer and he's also a teacher تو ان سے کچھ اچھا سا سن لیتے ہیں کیونکہ time کی قلت ہے آپ کو بھی دوبارہ ہم اپنے سٹوڈیوز میں بلائیں گے اور انشاءاللہ کچھ میوزک کا ترکہ لگواتے رہیں گے آپ نے اتنے اچھے پروگرام میں مجھے دعوت دی بلکہ پہلے بھی آیا تھا بڑا یادگار جو پروگرام ہے آپ اس پروگرام کے ساتھ بڑی یادیں ہماری وابستہ ہیں تو بہت شکریہ آج آپ نے بلائیا اور آج میں جو گانا میرے ارادے آپ کو سناکتے ہیں کیسے کہوں میں تمسا کوئی کوئی نہ ہے تیرے آس پاس رہوں دل بھی رہا ہے جذبات میرے سبھی تو ہی جانے جتنا بھی دیکھوں دل بھرنا پار کیسا سماں ہے ہم تم یہاں ہے ظاہر کروں کیا ہے جو میرے اراد تیرے حوالے میں اسی بہانے ظاہر کروں کیا ہے جو میرے ارادے میرے میرے ارادے ایسے ہی ایسے ہی ہم گناتا رہوں تیرے لیے میں شاہوں کے مجھ تک رہے تیرے نکاحے جذبات میرے سبھی تو ہی جانے جتنا بھی دیکھوں دل بھرنا پار کیسا سماں ہے ہم تم یہاں ہے ظاہر کروں کیا ہے جو میرے ارادے تیرے حوالے میں اسی بہانے ظاہر کروں کیا ہے جو میرے ارادے ہم آپ سے اجازت لیں گے آپ دونوں کی تشریف آوی کا بہت شکریہ آپ کو بھی دوبارہ زحمت دیں گے آپ کو بھی ضرور بلائیں گے جاتے جاتے میوزک کا تڑکہ لگا دیں ہمیں ناظرین دیجئے اجازت اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اور ٹی یو ایک غزل ہے آشیانے کی بات کرتے ہو آشیانے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو آشیانے کی بات کرتے ہو آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات واقعات اور اہم خبروں سے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر اور ہمیشہ باخبر رہیں